بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے فلسطین کی جنگ بجا دو بے گناہ جوانوں کے لہو کو بتا دو اسرائیل کو اتنا ستا دو غرور ان کا خاک میں ملا دو مسجد اقصہ حمادی تھی مسجد اقصہ حمادی ہے اور مسجد اقصہ حمادی رہے گی انشاءاللہ عزوجل بس اتنا یزیدی اسرائیل کو سمجھا دو اے میرے ہونہارو آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت سفر کا آغاز کر رہے ہیں جو الکدس کے نام سے ہے الکدس یعنی کہ بیت المقدس یا مسجد اقصہ اس کی تاریخ کے بعدے میں اس کی اہمیت کے بعدے میں ہم پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس سفر میں آپ سب آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے ہم سفر رہیں گے ہمیشہ کی طرح اس سفر میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ازوجل تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج ہمارا سب سے پہلا لیکچر ہے کہ اسلام میں مسجد اقصہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل جو ہے وہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے اور کئی لوگ شہادت پا چکے ہیں کتنے بچے مرد عورتیں ہر سال اسرائیلیوں کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں ان کا مقصد اسلام کو مچانا ہے اور مسجد اقصہ کو پانا ہے تاکہ وہ مسجد اقصہ کو ختم کر کے وہاں پہ حیکل سلیمانی تعمیر کر سکے لیکن یہ یہودی کبھی بھی اپنے عظائم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ ازوجل اب سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصہ یا بیت المقدس یہ کیا ہے مسلمان یہود اور نصارہ کے لیے مسجد اقصہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ زمین کے بعدے میں اس کورس میں جانیں گے کہ وہ بابرکت زمین جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بابرکت کہا اس کی کیا تاریخ ہے اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور مستقبل میں بھی قرآن اور احادیث میں ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی وجود ہے پیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصہ اسلام کا پہلا قبلہ ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرا خاص مقام ہے قرآن مجید میں مسجد اقصہ کا ذکر جو ہے وہ قصرت سے آیا ہے قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے خود مسجد اقصہ کو مبارک جگہ کا نام دیا ہے اس جگہ پہ کئی پاک ہستیاں دفن ہیں مسجد اقصہ کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ عزوجل فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرے اور انہیں فتح نصیب کرے آمین بیت المقدس اور فلسطین کا مسئلہ خاص اسلامی مسئلہ ہے جس شخص کے دل میں امت کا درد ہے اس کے لئے ان مسائل کو جانا بہت ضروری ہے یہ جگہ یہ سرزمین مسلمانوں کی دلوں میں ایک خاص اور عظیم مقام رکھتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کے بعدے میں کئی مقامات پر تذکرہ آیا ہے اور یہ فلسطین کے جو سرزمین ہے یہ امبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے امبیاء کرام علیہ السلام اس سرزمین میں رہے اور یہاں پہ کئی نبیوں کی قبر مبارک بھی ہیں اور پھر اسی فلسطین ملک کے اندر ہی ایک قبلہ اول جسے ہم مسجد اقصہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ روح زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد بھی ہے اور القدس یہ فلسطین کا ایک شہر ہے جو کہ دارالسلطنت کی حیثیت سے مشہور ہے یعنی فلسطین کا دارالسلطنت ہے اور اس کی تاریخی حیثیت بہت زیادہ ہے تقریباً پانچ ہزار سال پرانا یہ شہر ہے تو اس میں مسجد اقصہ جس کی مسلمانوں کے ہاں بڑی اہمیت ہے کیونکہ مسجد اقصہ مسلمانوں کے بلاول ہے اور مراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جو ہیں وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر نماز ادا کی گئی تھی اسی مناظبت سے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اب تھوڑا سا مسجد اقصہ کا تفصیلی تعریف کر لیتے ہیں کہ مسجد اقصہ کے مین گیٹ وہ تقریباً پندرہ ہیں اور اس کے چار منارے ہیں اور مسجد اقصہ کے قبے جس کو گمبر بھی بولتے ہیں وہ تقریباً دس ہیں اس میں مشہور قبات المراج ہے جسے قبات النبی بھی کہتے ہیں اور تقریباً چھبیس چبوترے ہیں جن میں سے چند چبوتروں کے نام یہ ہیں کہ شیاکن نبی چبوترہ قبہ سلیمانی چبوترہ اور القرق چبوترہ وغیرہ شامل ہے اب ہم مسجد اقصہ میں کتنے مساجد اور مسلح ہیں اس کے بعد میں پڑھتے ہیں تو تقریباً سات مساجد اور مسلحوں پر مشتمیل مسجد اقصہ صرف ایک ہی مسجد نہیں ہے اس میں سات مختلف مساجد شامل ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے منتخیب جگہیں ہیں اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں بیت المقدس کا تذکرہ متعدد آیات میں برکت اور طہارت اور تقدس کے ساتھ کیا ہے سورہ عصرہ کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت انشاء فرمایا سبحان اللذی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر یعنی اس کا ترجمہ ہے یہ بڑی مقدس ذات ہے جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے دی جس کے اردگرد کے محول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر سات میں بھی ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور انہوں نے ہر چال چلی اور ہم نے انہیں بری طرح نقام کیا اور ہم نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر اس سرزمین میں پہنچا دیا جس کو ہم نے سب کے لئے بابرکت بنایا ہے اب اس میں جن لوگوں کا تذکرہ آیا ہے انہوں نے ہر چال چلی تو یہ آپ کے سامنے نمرود کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر حفاظت فرمائی تو یہ اس واقعے کی طرف اشادہ ہے یا ان لوگوں کی طرف اشادہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخارفین میں سے تھی انہوں نے ہر چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بری طرح نقام کیا اس کے علاوہ میں دو تین آیات بھی آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے سرہ انبیاء کی آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر اکاسی ہے سرہ عراف کی آیت نمبر ایک سو سنتیس ہے سرہ التسس کی آیت نمبر تیس ہے سرہ السبا کی آیت نمبر اٹھارہ ہے سرہ تین کی آیت نمبر ایک سے لے کر تین میں یہی تذکرہ موجود ہے اور سرہ مومنون میں آیت نمبر پچاس سرہ کحف کی آیت نمبر چودہ اور سرہ نور کی آیت نمبر سولہ اور سرہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ ان تمام صورتوں کی یہ جو آیتیں ہیں ان سب میں بیت المقدس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ان تمام آیات کو قرآن پاک کھول کر دیکھ لیجئے آپ کو سمجھا جائے گی ایک دو آیات جو ہوتی ہیں وہ کافی ہوتی ہیں دلیل کے لیے یا پھر ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے اور سرہ اسرہ کی آیت اور ترجمہ سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصہ کا کتنا اہم مقام ہے جس کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بابرکت مقام فرما رہے ہیں تو سوچیں کتنا بابرکت مقام ہوگا جس کو اللہ تعالی بابرکت کہتے ہیں اور اسی طرح احادیث میں جو مسجد اقصہ اور بیت المقدس وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے اس میں سے بھی کچھ احادیث ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بخاری شریف کی گیارہ سو بتیس حدیث مبارکہ میں ہے اور یہی حدیث سیم الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر چونتیس سو پچھاس میں بھی موجود ہے اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف تین مسجدوں کی جانب سفر کرنے کے لئے اجازت ہے یعنی عبادت کی نیت سے سفر کرنے کے لئے جو تین مساجد ہیں ان کی طرف اگر ہم سفر کرتے ہیں لمبا سفر کرتے ہیں تو وہ یہ تین مسجدیں ہیں مسجد حرام مسجد نبی شریف اور مسجد اقصہ اب یہاں پر دیکھیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبی ان کی اہمیت کا تو آپ کو بہت خوبی پتا ہے کہ ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مسجد حرام اس میں ہم حجدہ کرتے ہیں اور مسجد حرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت مقہ مکرمہ اور مسجد حرام بھی وہیں پہ موجود ہے اور مسجد نبی شریف اس کی اہمیت تو ہر کسی کو پتا ہے کیونکہ ہر مسلمان کا دل مسجد نبی شریف میں ہے ہر مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تمام مسلمان تمام اشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے دل مدینہ منورہ میں ہیں ان سب کے جو دل ہیں وہاں جانے کے لئے دن رات تڑپتے ہیں بندے کے پاس اسباب نہ بھی ہوں تو بھی وہ اسباب پیدا کرنے کے لئے دعائیں کرتا ہے اسباب پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح ایک مرتبہ وہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے دے وہ اس جگہ چلا جائے جہاں اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ انور موجود ہے تو مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف ان دونوں کی اہمیت کا تو بہو بھی آپ کو پتا ہے اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ مسجد آتی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہاں سفر کرنا سواب ہے جانا سواب ہے تو وہ ہے مسجد اقصہ تو آپ دیکھیں کہ مسجد اقصہ کی بھی کتنی اہمیت ہے مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی شریف اور پھر مسجد اقصہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث نمبر ہے چودہ سو سات اس میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہمیں بیت المقدس کے باہرے میں بتائیے تو پیارا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ محشر اور منشر کی زمین ہے جہاں پہ لوگوں کو اکتھا کیا جاتا ہے اسے محشر کہتے ہیں اور لوگوں کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسے منتشر کہتے ہیں وہاں جا کر نماز پڑھا کرو اس لیے کہ اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری جگہ ادا کی گئی ہزار نمازوں کے برابر ہے تو فرماتی ہیں میں نے ارز کیا اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں نہ جا سکو تو وہاں کے لئے تیل ہی بھیج دو جس کے ذریعے اس میں چراغ جلایا جائے تو جو ایسا کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ وہ بزات خود وہاں گیا ہو سبحان اللہ کتنی خوبصورت روایت ہے اور اس روایت میں مجد اقصہ کی کتنی زیادہ اہمیت اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بتائی گئی تو اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ مجد اقصہ کی کتنی اہمیت ہے مجد اقصہ بیت المقدس خود نہیں جا سکتے اس میں کسی کا جانے کے لئے کچھ انتظام کر دو وہاں جو انتظامات ہو رہے ہیں ان میں اپنا بھی کوئی حصہ ڈال دو مالی تعاون کر دو کسی طور پر بھی وہاں پر اپنا حصہ ڈالنا یہ سب کیا ہے ثواب کے کام ہے مسند احمد میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا نمبر ہے 16632 اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ذور اصابی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم زندہ رہے اور ہم پر آزمائشی مراحل آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں تو پیارے ایک اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کو لازم پکڑ لینا شاید کہ تمہیں ایسی اولاد نصیب ہو جنہیں صبح و شام مسجد اقصہ جانے کی سعادت ملے سبحان اللہ کتنی اہمیت ہے اور ایک اور حدیث ہے مبارکہ جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک گروہ مسلسل دمشق کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا اور ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دینے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا قیامت برپا ہونے تک وہ غالب رہیں گے سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارکہ مسند احمد کی سترہ ہزار سات سو پچھتر اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے خرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں سویا ہوا تھا اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے سر کے نیچے سے اٹھا لیا گیا میں نے خیال کیا کہ اس کو کہیں لے جایا گیا اس لیے میں اس کو دیکھتا ہی رہا تو اس کو شام کی جانب لے جایا گیا سن لو جب فتنے برپا ہوں گے اس وقت ایمان شام میں محفوظ ہوگا کتنی اہم اور اہمیت سے بھرپور یہ تمام روایات ہیں سمجھنے کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اپنی رضا کے لیے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین